ہلو فرینڈز میں ہوں مونکا میرے چینل راجستانی شدر سوئے میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں چھولا بنانے کی ریسیپی اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کریں چلیے پھر شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی چھولا بنانے کے لئے میں نے یہاں لیا ہے ایک کٹوری چھولا اس کو میں نے رات میں بگو کے رکھ دیا تھا اب ہم لیں گے ایک کٹور اور اس میں ہم ڈالیں گے ہمارا چھولا اگر آپ کے پاس کٹور نہیں ہے تو آپ اس کو کڑائی میں بھی بوئل کر سکتے ہیں میں نے اس میں ڈال دیا ہے آدھا چمچ نمک جس سے یہ جلدی پک کے تیار ہو جائے گا اب ہم اس کو چیار سٹی آنے تک پکائیں گے اب میں نے یہاں لیا ہے تین میڈیم سائز کے ٹماتر اور چیار میڈیم سائز کے پیاج اس کو میں نے رفلی کاٹ کے لے لیا ہے اب ہم گینس پہ رکھیں گے ایک کڑائی اور اس میں میں نے لیا ہے دو بڑا چمچ اویل اس میں میں ڈالوں گے چیار لونگ دو گلائچی اور ایک انچ دالچینی کا ٹکڑا اور اسی کے ساتھ میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ جیرہ اور جیرے کے چٹکتے میں اس میں ڈال دوں گے ہمارا کٹا ہوا پیاج اور اس کو ہم براؤن ہونے تک پھرائی کریں گے میں نے اس کو دھیمی آنچ پر دو منٹ پھرائی کیا ہے اس کا ہلکا سا کلر چینج ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گے ہمارے ٹماتر اور ٹماتر کو بھی اچھے سے شوپٹ ہونے تک پکانا ہے ٹماتر کو ڈال کے میں نے کر دیا اس میں اچھے سے میکس ہے اور اسی کے ساتھ میں ڈال دوں گے اس میں آدھا چمچ نمک جس سے یہ جلدی پک کے تیار ہو جائے گا میں نے اس میں نمک ڈال کے اچھے سے کر دیا ہے میکس ہے اور اس کو میں نے ایک منٹ پکایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل شوپٹ ہو گیا ہے اب ہم گینس کو کر دیں گے بند اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اب میں نے یہاں لیا ہے ایک انچ ادرک کا ٹکڑا اور پندرہ سے بیس کے لیے لیسون کی دس سے بارہ ہری میرچ اس کو ہم میکسی گرینڈر میں ڈال کے اس کو پیس کے تیار کریں گے میں نے یہاں ہری میرچ لیسون ادرک کو پیس کے تیار کر لیا ہے اب ہم ہم ہمارا مسالہ بھی تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم میکسی جار میں ڈالیں گے ہمارا پھرائی کیا ہوا ٹماتر پیاج اور اس کو بھی ہم پیس کے اس کا پیسٹ بنا کے تیار کر لیں گے میں نے یہاں اس کا سمودھ سا پیسٹ بنا کے تیار کر لیا ہے اس میں پانی کا یوز نہیں کرنا ہے اب ہم ہم ہمارا کوکر چیک کر لیتے ہیں کوکر میں چیار سٹی آ گیا ہے اور کوکر تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں چھولہ ہمارا پکا ہے کی نہیں یہ دیکھیں فرینڈز بس اتنا پکانا ہے چھولہ ہمارا آچے سے پک گیا ہے اب ہم گینس پہ رکھیں گے ایک کڑائی اور اس میں میں نے لیا ہے دو بڑا چمچ اویل اویل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی دو تیج پتہ آدھا انچ ڈالچینی کا ٹکڑا اور ادرک لیسون اور ہری میرچ کا پیسٹ اس کو ہم اچھے سے تڑکے میں پکائیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہمارا جو ٹماٹر اور پیاس کو فرائی کر کے پیسٹ بنایا تھا وہ اس کو ہم ڈال کے اچھے سے کریں گے مکس اس طریقے سے گریوی بنانے سے چھولہ بہت اچھا بنتا ہے ایک بار آپ میرے طریقے سے بنا کے جرور ٹرائے کریں اگر آپ کو میری ریشیپی پسند آئے تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کریں میں نے اس کو کر دیا ہے اچھے سے مکس اور اب ہم اس کو ایک منٹ اور پکائیں گے یہ دیکھئے فرینڈز گریوی نے بلکل تیل چھوڑ دیا ہے ہم نے ٹماٹر اور پیاس کو فرائی کر کے ڈالا ہے تو یہ گریوی بہت جلدی بن جاتی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہمارے سکھے مسالے تو میں نے یہاں لیا ہے ایک چمچ ہلدی ایک چمچ دنیا پاودر ایک چمچ چھولہ مسالہ اور ایک چمچ میں نے ڈالا ہے اس میں ہمچور پاودر اور اس کو ہم اچھے سے کریں گے اس میں مکس اور اس کو ایک منٹ اور پکانا ہے اس کو بنانے میں بہت ٹائم کم لگتا ہے اس طریقے سے بناو گے تو ٹائم بہت کم لگے گا اور اسی کے ساتھ میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ کس میری لال مرچ جس سے اس کا کلر بہت اچھا آئے گا میں نے اس کو ڈال کے اچھے سے کر دیا ہے مکس اور اب ہم اس کو دو منٹ مسالے کے ساتھ پکائیں گے جس سے یہ مسالہ بھی اچھے سے پک جائے گا اور اس کا کلر بہت اچھا آئے گا گریوی نے تیل چھوڑ دیا ہے مسالہ ہمارا اچھے سے پک کے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہمارا بوئل کیا ہوا چھولہ چھولہ ڈال کے ہم اس کو کر دیں گے اچھے سے مکس اور اب ہم اس کو ڈھککن لگا کے ہم اس کو گریوی کے ساتھ پانچ منٹ اور پکنے دیں گے گریوی کو پکتے ہوئے چیار سے پانچ منٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں فرنڈز میرے کو اس کا گریوی ہے وہ تھوڑا پتلا چاہیے اگر آپ کو گڑا چاہیے تو آپ پانی مت ڈالیے گا اور آپ کو پتلا چاہیے تو آپ اس حساب سے پانی ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور اب ہم اس کو دو تین منٹ ڈھککن لگا کے اور پکائیں گے چھولے کو پکتے ہوئے تین سے چیار منٹ ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پھرنڈز کتنا اچھا ہمارا چھولا بن کے تیار ہوا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ کسوری میتھی اور تھوڑا سا باری کٹا ہوا ہرا دنیا اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے چھولا ہمارا بہت تیسٹی بن کے تیار ہوا ہے آپ بھی ایک بار اس طریقے سے بنا کے جرور ٹرائی کریں اور کومنٹس کر کے جرور بتائیں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کریں اور ایسی ہی آسان ریسیپی دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو جرور پریس کریں جس سے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے گی چلیے پھر ملتے ہیں کہ ایسی نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے بای بایین تکیر